مدالتی حکم کے بعد نواز صریف کی اڑان بھرنے کی تیاری ڈاکٹرز نے سابق وزر آزم کو سفر کی قابل بنانے کے لیے عدویات میں رد و بدل شروع کر دیا ہے لندن کے حالے سٹریٹ کلینک میں علاج کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے نواز صریف کی بلو میں ملک روانگی کے حوالے سے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنار نے کہا ہے کہ سابق وزر آزم 48 گھنٹے میں علاج کے لیے لندن روانہ ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ نواز صریف طبیعت میں بہتری کے بعد ہی روانہ ہوں گے اور وہ مکمل طبی سہولیہ چہراستہ ائر ایمبولنس میں سفر کریں گے مسلم لگنون کی ترجمان مریم آرنگزیب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سابق وزر آزم نواز صریف کو سفر کے قابل بنانے کے لیے ڈاکٹرز نے ان کی عدویات میں رد و بدل شروع کر دیا ہے جس کے باعث امید ہے کہ وہ آندہ 48 گھنٹوں کے دوران لندن روانہ ہو جائیں گے ادھر نواز صریف کو لندن لے جانے کے لیے قطر سے خصوصی ائر ایمبولنس آندہ چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچنے کا امکان ہے جس کے ذریعے سابق وزر آزم کو برونہ ملک لے جایا جائے گا مسلم لگنون کے صادر شہباز صریف اور ڈاکٹر ادنان بھی نواز صریف کی ہمراہ ہوں گے ائر ایمبولنس میں آکسیجن سیلینڈرز ڈاکٹرز پرامیڈکل سٹاف اور وینڈیلیٹر سمیت آئی سی یو جیسی دیگر سہولیات میسر ہوں گی دوسری جانب سابق وزر آزم نواز صریف کے ہارلے سٹریٹ کلینک میں علاج کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں حسین نواز نے معاینہ کے لیے ڈاکٹرز سے وقت بھی لے لیا ہے تاکہ نواز صریف کے لندن پہنچتے ہی ان کا علاج شروع ہو جاتا